یو جی نیٹ کی پرکشہ لیگ معاملے کو لے کر کے لگتار گجرات پیہار اور چھارکن سے کئی سارے لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور وہیں دوسری اور اگر بات کریں تو کیندر سرکار اور یو جی نیٹ کی اور سے بھی یہاں پر حلف نامہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے اور اس میں کیندر سرکار کا پہلیو یہ ہے کہ کیندر سرکار یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہی ہے کہ چوبیس لاکھ عبیرتیوں کے ساتھ گلت ہو جائے گا جن عبیرتیوں نے یہاں پر امنداری کے ساتھ پڑھائی کی تھی اور ریزرٹ یہاں پر لے کر آئے تھے جو یہاں پر لگتار سی بی آئی جاج کر رہی ہے اس کو لے کر کے لگتار درفتاریہ ہو رہی ہے اور فلاہ لگا جھارکن کی بات کرتے ہیں جھارکن اس وقت سب سے زیادہ سرکیوں میں ہے کچھ عبیرتی ہیں ان سے ہم نے باتچیت کریں گے کہ آخر یہ کیا سوچتے ہیں نیٹ یو جی کی پیپر لیک ماملے کو لے کر کے کیا رین نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کینڈرے سرکار نے جو حلق نامہ داخل کیا ہے اس کو لے کر کے کینڈرے سرکار نے حلق نامہ داخل کیا ہے رین نیٹ پرکشہ جو ہے وہ نہ ہو ابھیورتیوں کے ساتھ گلت ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اکارڈنگ ٹو میں ہم کو لگتا ہے کہ رین نیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایسے تو جو لوگ چیٹنگ کے پاس کی ہیں وہ لوگ تو پاس ہو گئے ہیں باقی جو لوگ محنت کی ہیں ان لوگ کو رانگ رانگ نہیں مل رہا ہے کر کے تو وہ لوگ تو فرس گئے کر کے یہ تو غلط بات ہے بھائی پورے سال محنت کرو اور پھر رانگ نہ ملے تو ہم لوگ کو سیٹ نہیں ملے گا اور جو لوگ چیٹ کیے ہیں جو لوگ گھوچ دے کے پاس ہو رہے ہیں ان لوگ کو مل جا رہا ہے ایسے پوسیبل تھوڑی ہے یہ جس تو بہت غلط ہو رہا ہے ان لوگوں کے گرفتاری بھی ایک ایک کر ہو رہی ہے جو بھی لوگ اس میں شامل تھے جن لوگوں نے نیٹ کی پرکشہ پتر کو جو ہے وہ لیک کیا اس کو لے کر بھی لوگا کی گرفتاری ہوگی لیکن بچے لوگ کو سیلی کے لیے گیا بھائی جو لوگ پیپر لے کبھی لوگ گھر وہ لوگ ہے وہ لوگ آرہی شامل ہیں بچے لوگ فوڑی آرہی ہوا ہے ہیں بچے لوگ کو سیلی کے لیے آج سے کاؤنس لوگ رہے ہیں اس سے کاؤنسیلگ trap ہوا رہا ہے وہ لوگ سب کاؤنس ایدی اور بچے رو ness کیاملgee رہے ہیں گا بقول جو بچے پنی میرا ڈی دیا کیا اس لیے وہ لوگوں نے ان لوگ کو جنہیں millimeter کو سال میرے ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ پورے چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چیز بہت غلط ہو رہی ہے بچے کے بھی ہافتے بہت غلط ہو رہی ہے رینیت ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر سرکار نے جو حرف نام داخل کیا ہے کیا وہ صحیح ہے کہ یہاں پر رینیت کی پرکشہ جو ہے وہ نہ ہو کیونکہ رینیت ہونا چاہیے کیونکہ جو بچے یہ بول رہے ہیں جن کے ساتھ انجسٹیس ہوگا وہ ہی بچے تو وہاں پر جا کر مطلب کی جو بھی ہے ڈاکیمنٹس دے رہے کہ میرے کو چاہیے جسٹیس تو یہ ہی بچے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بچے آ رہے ہیں تو جن کے ساتھ انجسٹیس ہو رہے ہیں تو وہ ہی بول رہے ہیں یہ بات تو ہونا چاہیے رینیت آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس پورے پلکرن کو کیسے دیکھتے ہیں کیا رینیت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو ابھی ارثی نے سچ مچ محنت کی تھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے رینیت تو ہونا چاہیے کیونکہ onlar اب آپ کو حدود کسی طرح کرتے ہیں انتابہ bolیر کیا آپ کو دعுہ پورے کرتے ہیں م realised ا Lowent کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ری نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے کیونکہ ابھیرتیوں کا معاملہ اس سے جڑا ہوا اس لیے بھی ہم لوگ سیڈنٹ سے ہی باتشت کرے جو لگتار پرائکٹس کرتے ہیں لگتار نیٹ کی پرکشہ کے لیے تیاری کرتے ہیں کچھ رانگ سے پیچھے چھوٹ جاتے تو پھر پرائے دیتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ زیادہ تر ابھیتی سے باتشت کرے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ری نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ری نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹرز کو بھگوان کو دوسرا درجہ دیا جاتا ہے وہ سب کی زندگی بجاتے ہیں اور ابھی جیسے یہ پیپر لیک ہوا اور سب چیٹنگ کر کے پاس ہو گئے تو وہ دوسرا وہ بچائیں گے نہیں ہوتا وہ انہیں جان دین پر مجبور کر دیں گے تو ایسے ڈاکٹرز تو نیٹ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ری نیٹ ہونا چاہیے جو بچے سال بر اتنی مہنت کرتے ہیں ان کا مارکس نہیں آ رہے انہیں کالیج نہیں مل رہا تو بہت بچے غلط قدم لینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم دیفنیٹلی ری نیٹ ہونا چاہیے جیسے پہلی سپریم کورٹ نے بولا تھا 8th of july کو ہم ورڈک دیں گے کہ ہم ری نیٹ کرانا چاہتے ہیں یا نہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس کا ہوپ تھا کہ ری نیٹ ہوگا ہمارا مارکس اچھا ہو سکتا ہے بہت اب جو بچے جیسے یہ جو سنٹرل گورنمنٹ نے دیا ہے کہ ری نیٹ نہ ہو وہی ایکزام جو ہے وہی ویالیڈ رہے یہ غلط ہے کیونکہ جو بچے کا اچھا مارکس آیا تھا وہ لوگ ایک ہوپ میں تھے اب ان کا ہوپ جو ہے کرش ہو گیا ہے اب وہ اگلے سال پرپیر کرنے کے لیے بھی سوچیں گے کہ پرپیر کریں نہ کریں تو یہ چیز ان کا مورال ڈاؤن کر رہا ہے تو دیفنیٹلی ری نیٹ ہونا چاہیے اور جسٹس ملنا چاہیے لیکن عبیردیوں کے ساپ طور پر کہنا ہے کہ یہاں پر ری نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ اس کو لے کر کے سیاست میں کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے تو سیاست جہاں ایک طرف تیز ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو بھی ہم آپ کو یہاں پر سنائیں گے کہ کس طریقے سے بی جی پی اور کانگرس جو ہے وہ ری نیٹ کی پرکشہ کو لے کر کے اپنی باتیں رکھ لیے کینڈر سرکار اور انٹی اے نے نیٹ یوں جی پرکشہ کو لے کر شکروبار کو جو ہائی کوٹ میں یاچی کا داخل کی ہے سب ہی جواب دینے کے لیے کہ نیٹ کی پرکشہ نہ ہو کیونکہ یہ منداری سے کئی سارے بچوں نے کام کی ہے لیکن اس میں سپریم کوٹ کو فیصلہ لینا ہے سپریم کوٹ نے پہلے بھی اس پشٹ کیا ہے کہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن شاتروں کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہو اور کینڈر سرکار نے اسی طرح پر جواب دیا ہے کہ آپ 23 لاکھ چھاتروں نے پرکشہ دی اور پورے دیش ویاپے اس میں گربری کے سنکیت نہیں ملے پرارمبک روپ سے اس لیے اگر پرکشہ کینسل ہوتی ہے تو وہ جو چھاتروں جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ جو لگن کے ساتھ پرکشہ دیا ان کے ساتھ انیائے ہوگا تو یہ انجسٹس ایسا نہیں ہو کہ یہ کپ کپٹل پنیشمنٹ جیسے دینا ہوتا ہے پورے علاقے کو آپ نے دے دیا کسی گلتی کے لیے تو یہ یہ اچھت نہیں ہوتا تو کینڈر سرکار کا ماننا ہے کہ ہم اس کی تہہ میں جا رہے ہیں سی بی آئی لگتار گرفتاریاں کر رہی ہیں جو جو سینٹرز ہیں ان کو چنہیت کیا جا رہا ہے پر کچھ شاتروں نے اگر اس میں قدعچار کیا تو اس کے خارن 23 لاکھ شاتر بھگتے یہ اچھت نہیں ہے کینڈر سرکار کا یہی ایفیڈیوٹ ہے لیکن جس طریقے سے بھی لگتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ 0.001% بھی نائنصافی نہیں ہونی چاہیے چھاتروں کے ساتھ تو کینڈر سرکار بھی وہی کر رہی ہے اب دیکھیں گجرات سے کچھ لنکس ملے ہیں کچھ لنکس بیہار سے ملے ہیں کچھ جھار کھن کے ہزاری واق کو اپی سینٹر مانا جاتا ہے تو اگر ابھی پرارموی گروپ سے 3-4 سینٹرز میں ایسی گربڑیوں کی آشنکہ ہے تو اس کے 23 لاکھ چھاتروں کا ایگزامینیشن کینسل کر دینا جنہوں نے پورے محنت سے پڑھا دوبارہ ایگزامینیشن دینے میں شاید وہ جوش اور اتصال نہیں رہتا جو پہلے بار ایگزامینیشن دینے میں ہوتا ہے پہرحال سپریم کورٹ جو فیصلہ رہے لیکن کینڈر سرکار کا ماننا ہے کہ ہم اس میں جاج کر رہے ہیں اور جن سینٹروں میں گروپڑی ہوئی ہے وہاں تو کاروائی ہو رہی ہے اور کاروائی ہوگی بھی لیکن اس کے لئے پورا ایک جنرلائز کر کے سب کو پنیش کرنا یہ اوچت نہیں ہے لیکن کینڈر سرکار کیا رہی ہے کینڈر سرکار کیا فی ڈیویڈ کو ایک بار پڑھ لیں پہلے یہ پرشن پوچھنے سے پہلے کینڈر سرکار نے مانا ہے کہ یہاں پر کچھ جگہوں پر گروپڑیاں ہوئی ہیں تو یہ اوچت نہیں راکیشی ابھی جو کینڈر سرکار اور انٹی اے یو جی سی نیٹ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ سبھی لوگوں نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں آج کا داخل کر دیا ہے ابھی بھاو کو اور چھاتروں کو جواب دینے کے لیے کہ اگر ری اگزام ہوتے ہیں تو ان افیرتے کے ساتھ گلت ہوگا جنہوں نے امانداری سے کام کیا پڑھائی کیا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ نیٹ پیپر پریچھا لکھ ہوئی کیسے پرسن یہ ہے نیٹ پیپر پریچھا لکھونے سے چوبیس لاکھ سے اوپر چھاتروں کا بھوش سے اندکارمہ ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک پرسن ہے کہ ان چوبیس لاکھ چھاتروں کے بھوش کا کیا ہوگا کینڈر سرکار اس پر سنجیدہ کیوں نہیں سدن میں چرچہ سے کیوں بھاگ رہی ہے کینڈر کی سرکار اور دیس کے پردان منتری پرسن یہ ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوار ہو یہ ہم کتے ہی برداست نہیں کر سکتے لیکن ان چوبیس لاکھ چھاتروں کے بھوش کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس کا کون سوچے گا اس پر کیا ہے کینڈر سرکار کی نیٹی یہ کینڈر سرکار کو اب بتانا چاہیے دیس کے پردان منتری کو بتانا چاہیے سدن میں جھوٹ بول کر کے سدن سے بھاگ رہے ہیں کیوں دیس کی جنتہ نے انہیں تیسری بار پردان منتری کا کرسی اس لیے نہیں دیا کہ آپ چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کرو اور جب اس پر پرسن ہو تو آپ سدن سے باہر چلے جاؤ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کافی گمبیر ہے اور اسے گمبیرتا سے ہی کینڈر سرکار کو لینا چاہیے تو آپ لوگوں نے یہاں پر ساپ طور پر سنا کہ کس طریقے سے ابھیجو نے کہا کہ رین نیٹ کی پرکشہ ہو تو وہیں دوسری اور یہاں پر بی جی پی نے ساپ طور پر کہا ہے کہ رین نیٹ کی پرکشہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ 23 لاکھ ابھیجو کے ساتھ غلط ہوگا جن لوگوں نے جنوینی یہاں پر محنت کی ہے تو وہیں کانگرس کی اور سے کہا گیا کہ آپ لوگ سدن میں ہی بولنے سے بچ رہے تو رین نیٹ کی پرکشہ کیسے ہونے دیں گے اس وجہ سے یہاں پر ابھیجو کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ہمیں رین نیٹ کی پرکشہ ہونی چاہیے یہاں پر رین نیٹ کی پرکشہ ہو تاکہ سب ہی چھاتروں کو یہاں پر جسٹس مل سکے فلال اس قبر میں محسنت اتنہی سے یوگی شوشیل کے ساتھ میں پوچھا دوں بے 99 نیوز راچی محسنت